روانہ سالزلی انتظامیہ پیشاور نے عوام کو ریلیف دینے کے لئے سستہ بازار اس لئے قائم نہیں کی کیا مہنگائی میں کمی آئی ہے عام بازاروں میں بھی اشیاء خردنوش کم قیمتوں میں دستیاب ہیں اسی طرح انتظامیہ نے مختلف بازاروں میں قیمتوں کو شک کرنے اور اشیاء کا مایار دیکھنے کے لئے چاپوں کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے لیکن چاپے صرف دکاوے تک محدود ہیں انتظامیہ کے مطابق ہر حال میں نرخ کنٹرول میں لائے جائیں گے اس طرح ڈیلی ہمارے ایڈیشنل ایسی صاحبان ایسی صاحبان اور ایڈی سی اور میں خود رودانہ وزٹ کریں گے اور پشاور کے ہر بازار کو دیکھیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ پشاور کے ہر بازار کے اندر سرکاری ریٹ پہ لوگوں کو چیز ملے اور کوئی الیگل پروفیٹی رنگ نہ ہو دوسرے جانب عوام کا کہنا ہے کہ پورے پشاور میں دس فیصد بازار چک کرنا کوئی بھی کرنا ماں نہیں بازاروں میں خود ساختہ نرخ چل رہے ہیں حقیقی کا روائیاں نہیں ہو رہی کد ایک افتہ پہلے کسی اور ریٹ پہ تھی آج اس ریٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ آج سے رمضان کے افتہ مہنگ ہو گئی ہے مہنگ ہو گئی اس طرح جو گوشت کو لے لیں چاوہ دالیں اس طرح کی ہر ایشیا کوئی چیک اینڈ بیلنس ایڈمنسیشن کسی کسی بازار میں بھی نظر نہیں آ رہی رمضان آتا ہے نا یہ جب عید آنے لگتی ہے تو چیزیں مزید مہنگ ہو جاتی ہیں یہ تو ان لوگ کے سیزن اکم آئی کے اور یہ اتنے اچھے ہیں کہ سستے کر دیں گے میں تو یہ قطر مانے کو تیار نہیں ہوں انتظامیہ کے دابے اپنی جگہ لیکن پیشاور میں ہزاروں ایسے مقامات ہیں جہاں خود ساختہ نرخ چل رہے ہیں وہاں آج تک کوئی گیا ہی نہیں کیمرمین محمد اسد کے ساتھ افتہ محمد 24 نیوز پیشاور